تو یہ میں یہاں میں تقلیب سے تعمل ہوں گا ہم نے تو نسرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے مہدی ایسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے ملک میں تو لتمنگشکر کا کوئی فنکشن نہیں تو حقیقت یہ ہے چلیے اب ہمیں دوسرے کوئی الزام نہ دیں اس سے طالب نہیں ہو یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا وہ کم ہونی چاہیے ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپٹ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈیالوکس جاوید چیچا نے پاکستان میں جا کر بڑا ہنگامہ کر دیا ہے اور جاوید چیچا کے جو بھی فالورز ہیں ان کے جو پرشنسک ہیں ساتھ میں ہیں جو لوگ فنس سٹر ہیں وہ سب کے سب بلکل ابھی بھوت ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاوید چیچا نے تو کمال کر دیا جاوید چیچا نے گھر میں گھس کے سرجکل سٹرائک کر دی واقعی جاوید چیچا بات تو جوڑدار کے یار آپ نے وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے اس کی بھی بات کرنی آوشک ہے کہ جاوید چیچا کو اچانک کیا ہو گیا سب سے پہلی بات تو یہ بتائیے یہ فیض احمد فیسٹیول میں جاوید چیچا کوئی کیوں بلائے جاتا ہے دیکھئے جی ایک بات وہ جاوید چیچا نے بھی وہاں پہ اس کا خلاصہ کیا لیکن اس کے پہلے کیا کہا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کیونکہ بھائی لوگوں نے جنہوں نے بھی دیکھا ہے انہوں نے وہ جو کلپ چل رہی ہیں جو لطا منگشکر والی کلپ چل رہی ہے اور جو کساب والی ممبئی پہ حملے والی جو کلپ چل رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے نہیں دیکھا آپ جانتے ہیں ہم تو تھوڑا سا ریسرچ ادھک کرتے ہیں اسی لئے آج آپ کے سامنے آئے نہیں تو ترنت ہی آ جاتے نا تو میں نے جو ہے وہ پورا پھر جو ان کا پورا جو ڈائیلوگ تھا ایکچلی وہ فیس فیسٹیوگل میں دو الگ الگ دنوں پر ان سے بات چیت ہوئی ہے ایک دن تو انہوں نے اپنی قویتہیں سنائی ہیں نظمیں سنائی ہیں غزلیں سنائی ہیں اور دوسرے دن بیٹھ کے ان سے یہ ڈائیلوگ اور سوال جواب اتیادی ہوئے ہیں تو یہ جو ڈائیلوگ اور سوال جواب والا جو ہے وہ بھی کافی لمبا چوڑا ہے 40-45 منٹ کا 50 منٹ کا پورا کارکرم ہے تو وہ یوٹیوب پر ڈھونڈ آنکے میں نے اس کو پورا دیکھا اور اس کو پورا دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا جو سندرب ہے وہ سندرب کچھ اور ہی ہے میں نے ٹوٹر میں لکھا بھی تھا ویسے تو لیکن یہ جو ہے کہ بھائی پاکستانی لوگ جو وہاں تالی بجا رہے ہیں وہ اس لیے بجا رہے ہیں کہ وہ جاوید بھائی کو اپنا سمجھتے ہیں آپ پہلے سائیکالوجی سمجھئے اپنا سمجھتے ہیں وہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے کبھی لطا منگیش کر کوئی نہیں بلایا ایک قصہ اور بھی انہوں نے سنایا تھا اس میں جو پبلک میں نہیں آیا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ پنجابی کیسے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ پنجابی میں بات کر رہے تھے تو میں نے اس کا جاوید چیچا نے اس پر پرتکریہ دے دی تو انہوں نے پوچھا آپ پنجابی کیسے سمجھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ پنجابی چلتی ہے پورے بولیوڈ میں پنجابی چلتی ہے اور اردو چلتی ہے تو وہاں تو بہت سارے پنجابی لوگ ہیں پنجابی لکھک ہیں پنجابی ایکٹرز ہیں اتیادی اتیادی تو انہوں نے کچھ کے نام بتا دیئے تو پاکستانیوں نے کہا لیکن یہ تو ہندو ہیں سمجھ رہے نا تو پاکستان میں ہندو شبد جو ہے وہ گالی کے روپ میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے وہ کسی ہندو کو نہیں بلاتے بھلے ہی وہ لطا منگیش کر کیوں نہ ہو بھلے ہی وہ سنیل گاوز کر کیوں نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں آئی پیل میں پہلے ان پاکستانیوں کو بھلایا گیا تھا اب آئی پیل میں چونکہ میں نے تو اس کے آئیوجن میں بھی بھاگ لیا ہے تو پتا چلا ہے ان لوگوں کے الگ الگ آرکتے تھیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے ان کو بیف تک کھانے کے لیے اور اس طرح کی ازدیاں کیا کرتے تھے تو آئی پیل والوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے کہا کہ بھائی بین نہیں کیا ان کو انہوں نے سارے اونرز کو کہہ دیا جب نیا راؤنڈ ہوا دو سال کھیلے تھے لگ بھگئے تو یہ طے پایا انہوں نے کہ کسی اونر نے ان کو پکی نہیں کیا ان کے بدتمیزیاں ان کے نکھرے ان کی بدماشیاں اور اس کے اوپر سے لوگوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پتا نہیں کب جو ہے کوئی یہ گربڑ کر دیں گے کوئی سپارٹ فکسنگ کر دیں گے کچھ کر دیں گے اسی سمیں سپارٹ فکسنگ کا کیس ہو کے ہوا تھا انگلینڈ کے اندر تو اس سب چکر میں ان کو وہاں سے بین کر دیا گیا تو ہمارے جو بولی وڈ والے تھے خاص طور سے جو ہمارے اردو داموالے لوگ تھے جو وہ کہہ رہے تھے ناکی صاحب کے ہم نے نسلط اور میدی اصد کے بڑے بڑے فنکشن کرائے فیض صاحب کے بڑے بڑے فنکشن کرائے لیکن آپ لطا منگیشکر کا کبھی نہیں کرایا تو بھائی پاکستان میں لطا منگیشکر کو نہیں بلایا جا سکتا کیونکہ لطا منگیشکر ہندو تھی ہندو کو جیسے میں نے کہا پاکستان میں گالی کے روپ میں لیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلامی ملک میں یہ قرآن جو ہے وہ پڑھی یعنی آوشک ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کے لیے جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بھئی ہندو تمہارے دشمن ہیں ہندو ناپاک ہیں ہندو جو ہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہیں ہندو جو ہیں وہ کیڑے مکوروں سے بھی گئے بیتے ہیں یہ سب چیزیں بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو وہ اکشرشہ پالن کرتے ہیں اسی لیے جاوے چیچا چونکہ وہ مسلمان ہیں یدیپی آپ کو یاد ہو وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اس لیے ان کو بڑھایا جاتا ہے وہ وہاں جا کے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کارانہ ہیں ہوا یہ کہ جو ان کے لیفٹسٹ تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی ان لیفٹسٹ کی میٹنگ میں جاوے چیچا سے کہا گیا کہ بھئی آپ ہمارے جو ہیں وہ بہت پرکھر ایک وقتہ ہیں آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی الیکشن میں دیکھئے آپ کنیہ کے پرچار میں گئے کنیہ بچارہ جو ہے اس مشکل سے ایکیس بائیس پرسنٹ ووٹ لے کے آیا چار لاکھ ووٹ سے ہار گیا بچارہ اور وہ تو ترہ یہ کہ بھئی دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی پروک شروع سے اس کے بعد بھی یہ حال ہوا اب کنیہ کانگریس میں چلا گیا ہے اور جھگڑا ہونے والا ہے وہاں پہ کیونکہ کومنیسٹ جو ہیں وہ افسیت چھوڑیں گے نہیں تو بھئی آپ اپنی جو چھوی جو ہے آپ کی جو کچھ بن گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دیش دروہی ہیں آپ جو ہیں بات بات پر موڈی کی آلوچنا کر دیتے ہیں کبھی موڈی کو فاسسٹ کہہ دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ موڈی ڈیموکرائٹ نہیں ہے اتیادی اتیادی جو سباب باتیں کرتے ہیں تو اس چھوی کو آپ کو صدھار نہ ہے تو کیسے صدھار آ جائے تو انہوں نے اسد الدین و ایسی والا فارمولا اپنایا اب آپ پوچھیں گے یہ اسد الدین و ایسی والا فارمولا کیا ہے اسد الدین و ایسی والا فارمولا یہ ہے کہ جب یہاں پر گرمی بڑھنے لگے اور یہ پتا چلے کہ بھیم میم والا کارڈ کام نہیں چل کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ پاکستان چلے جاؤ اور پاکستان میں جا کر پاکستان کی آلوچنا کر دو جی یہ کام اسد الدین و ایسی نہیں کرتے آپ ان کو دیش مقف مان لیں گے کیا نہیں مانیں گے نا کوئی بات نہیں اب جعوید چیچا نے باتیں تو دیکھی اچھی کی اس میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے جو دونوں باتیں جو سامنے آ رہی ہیں باتیں تو اچھی ہیں اس کے پیچھے کیا تھا ہمارے جعوید چیچا جی نے اسی میں یہ کہا تھا یہ بات آنے کے پہلے آپ سے یہی کلپس دیکھ رہے ہیں میں نے پوری دیکھی انہوں نے کہا دیکھئے جی ہمارے دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑی لاعلمی ہے لاعلمی سمجھتے آپ علم کا مطلب ہوتا ہے گیان اور لاعلمی کا مطلب ہوتا ہے اگیان تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی ملکوں میں ایک دوسرے کے پرتی بڑی بھاری اگیانتہ ہے جاوید چیچا جی آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ پاکستان میں تو پوری طرح سے گیانتہ ہے یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں لیکن بھارت میں تو اب پاکستان کے پرتی اتھک گیان آ گیا ہے اب تو پاکستان اور بھارت میں جو پاکستان ہے دونوں کے پرتی پچھلے چار پانچ ورشوں میں اتنا اتھک گیان آ گیا ہے کہ لوگ سب سمجھنے لگے ہیں کیونکہ پورا کا پورا جو سیکیولر ملمہ چڑھایا گیا تھا ستر سال تک ستر نہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ دوہزار پندرہ تک تو ستر سال ہی مان لیجئے کیونکہ پچھلے چار پانچ سال میں ہی یہ گیان آدھک آیا ہے تو جو سیکیولر ملمہ چڑھایا گیا تھا اس کو تو اتار دیا ہے ہم لوگوں نے مل کے سب نے اب ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ خلافت آندولن کیا تھا خلافت آندولن کے پہلے سر سید احمد خان کیا کرتے تھے اس کے پہلے بھی ہم چلے گئے صاحب ہم سید احمد بریلوی اور شاہ ولی اللہ اور سر ہندی تک ہم نے پورا ٹریس کر کے یہ بتا دیا کہ صاحب کی بھی پورا فرمان جو ہے یہ ٹو نیشن تھیوری کا شیخ سر ہندی کے بعد سے صاف صاف جو ہے وہ رائٹنگ میں ملتا ہے اس کے پہلے بھی قرآن میں تو لکھا ہی ہے کہ صاحب آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے اور یہی بھی لکھا ہوا ہے حدیثوں میں کہ جہاں پر بھی دارو لارب ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ یہ الگ بات ہے کہ آپ ہجرت نہیں کرتے آپ ایتھیسٹ ہوگئے اور آپ کے جو باقی سارے جو ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہوگئے اس لئے کہ شام کو دارو پیلے کوئی مل جائے اور کوئی فتوہ نہ آئے باقی تو ہم نے بڑی انالیسس کر رکھے جعوید چیچا کی جعوید چیچا جی آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو کومنیس کراتے ہیں ان کے جو نئی بیغم ہے یعنی شبانہ جی ان کے جو والد حضور تھے وہ بھی کومنیسٹ کب بنے تھے جب وہ پہلے پاکستان کے لئے لکھا کرتے تھے حساب ان کی بڑی فیمس ایک نظم ہے حساب کے اگلی پاکستان میں ہوگی انیس سو چوالیس میں لکھی تھی انہوں نے انیس سو چوالیس میں تو پاکستان کا نام اتنے زور پہ بھی نہیں تھا تب انہوں نے پاکستان کا پرچار آرم بکر دیا تھا حضور نے بعد میں جب سومنات مندر بنوایا گیا تب سومنات مندر کے ویرود میں بھی اس کو بنانے کے ویرود میں بھی انہوں نے ایک نظم لکھ ڈالی کہ ہم تو عبادت نہ کر پائیں گے یار آپ عبادت کیسے کرو گے آپ یا تو مسلم ہو یا پھر آپ پاکستانی ہو دونوں ہی درشتی سے آپ عبادت تو نہیں کر سکتے آپ کے لئے عبادت جو ہے وہ تو غیر واجب ہی نہیں بلکہ آرام ہے پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ماما حضور جی وہ کیا کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا یہ ان کی بڑی فیمس ایک نظم ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ سو انجیلوں سے بہتر ہے قرآن ہمارا انجیل کا مطلب ہوتا ہے بائبل کہ سو انجیلوں سے بہتر ہے قرآن ہمارا ترک ہمارا ہر افغان ہمارا ہر ترک ہمارا ہر افغان ہمارا ہم ہیں پاکستان کے غازی پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا مجاز لکھ نبی ماما جی سگے ماما جی بھائی یعنی والدہ کے بھائی جان نسار اختر صاحب کے صالح اور وہ گئے نہیں یہی رہ گئے بہت سارے اور لوگ تھے نا جنہوں نے پاکستان بنوایا ہمارے جو بڑے شیخ تھے دوسرے آپ کے علیہ حضرت صاحب احمد رضا بریلوی صاحب ان کے جو صحاب جادے لوگ تھے حامد رضا اور مصطفی رضا وہ تو سب سے آگے تھے ان کے ساتھ نئی مدین مراد آبادی جو ان کے گروہ مان لیجی ساتھ کئی تھے احمد رضا صاحب کے ان لوگ نے تو پوری طرح سے آل انڈیا سنوی کانفرنس کر کے پوری طرح مدد کر پاکستان سارا ماس سپورٹ تھا وہ ان کو دلوایا اور نئی مددین مراد آباد 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 گئے وہاں پر وہاں پر کچھ بھاو نہیں ملا تو واپس چلے آئے اور یہاں پر پھر انہوں نے بریلی کی نیو پختہ کر دی باقی لوگوں نے علی گر اور دیو بند کی بختہ کر دی اور اگلا پاکستان بنانے میں جھٹ گیا تو چیچا جی کام تو آپ نے وہاں جا کے ٹھیک کیا لیکن آپ نے کیوں کیا یہ لوگوں سمجھ میں نہیں آیا تو وہی بتا رہا ہوں میں آپ کیونکہ آپ کا جو پاسٹ ہے آپ دیکھئے آپ بہت بڑے ملا مولانا خاندان شیدن خلیفہ ان کی چونتیسوی پشت سے آتے ہیں فاروقی ہیں پھر آپ کے جو دادا جان کے دادا جان تھے اللہ ما فضل حق خیرابادی خیراباد آپ کی جاگیر تھی نا فضل حق خیرابادی صاحب جو تھے وہ بڑے فتوہ نگار تھے انہوں نے فتوہ دیا انگریزوں کے خلاف کب جب مراتو نے اور میرے ٹیرٹ والوں فوج نے آکے قبضہ کر لیا تب انہوں نے فتوہ کہ دیا جہاد کا مغل ایمپائر کو واپس اسٹیبلش کرنے کا کوئی سترطہ سنگرام کے لئے نہیں دیا تھا انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا کالا پانی بھیجنے لگے تو جھوٹ بولے جھوٹ بول کے یہ بولا میں تو تھا ہی نہیں میں وہ نہیں ہوں جس نے فتوہ دیا تھا وہ تو کوئی اور تھا انگریزوں سچائی پتا کر لی بھیج دیا کالا پانی کالا پانی وہیں پہ حضور جو تھے وہ فوت ہو گئے پھر ان کے بیٹے تھے عبدالعق صاحب وہ بھی فتوہ نگار بنے جاوید اختر صاحب نے جب یہ بتایا گیا کہ روہنگیاؤں نے ہندووں کو مارا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اور روہنگیاؤں تو بڑے شانتی پون لوگ ہیں بعد میں جب سچائی پتا کی تو معافی نہیں مانگی عشرت جہاں کی وقالت تو انہوں نے یہاں تک کی کتاب کہ عشرت جہاں کے فیور میں تو جا کر کوٹ میں کیس بھی کر دیا تھا بعد میں جب بید کھلا پتا چلا کہ ہاں تو وہ تو پوری جیادن تھی اس کے بعد بھی کبھی معافی نہیں مانگی اور آپ نے تاہیر حسین کی بڑی پیر بھی کی ساتھ دیکھئے اتنے لوگوں کی موت ہوئی اتنے لوگوں کے ساتھ کیس ہوئے لیکن صاحب سی لے کی مکان کیا گیا اس کے لئے بھی معافی نہیں مانگی تو بھائی جاوی چیچا ہم تو آپ کی ان باتوں پر یقین کر بھی لیں اور ان کو جو ہے کوئی تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں یہ مان لیں کہ آپ میں کوئی مانگلو یار پھر اس کے بعد بات کریں گے ورنہ تو ہم یہی مانگیں کہ سیار جو ہے جایا تھا یہ جگہ پہ رنگ ریج کے یہاں کہ ہم کو رنگ دو تو ہم شیر دکھنے لگیں نہ 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 ہم لوگ رنگ سیار پہچانتے ہیں جائہ ہن وندے مات رنگ 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 رنگ